پھول ہماری زندگی میں اہم مقام رکھتے ہیں یہ محبت کی علامت بھی ہیں اور جذبات کے اظہار کا ذریعہ بھی یہ ماحول کو موتر کرتے ہیں اور قدرت کی نعمتوں کے خوبصورت اظہار کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اگر کسی کی خوبصورتی، نازکی اور شگفتگی کی مثال دینی ہو تو پھر پھولوں سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں دی جا سکتی پھول ام اور محبت کی علامت سمجھے جاتے ہیں محبت کے اظہار کے لیے پھولوں سے بڑھ کر کوئی تحفہ خیال نہیں کیا جاتا پھولوں کی بڑی تشبیحات ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز میں اس کی تشبیح دی جاتی ہے اور اس کو اسو سیئٹ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ ایموشنز کے ساتھ، ریلیشنز کے ساتھ اور ویجول آرٹ میں تو اس کو ایک سیمبولک حاصل ہے ایک مقام جس کو آپ کہیں گے اور آپ جو بھی آرٹس جو ہے وہ اپنے ایموشنز کو پھولوں سے ریپیزنٹ کرتا ہے پھولوں میں گلاب کو بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے دنیا کی ہر زبان میں گلاب کے پھول کو شورا اور عدب کے تخلیق نگاروں نے حسن و عشق کے استیارے کے طور پر لیا ہے اور اپنے اپنے انداز سے محبوب کے حسن کو کبھی گلاب تو کبھی گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیح دی ہے اردو عدب میں کلاسی کی شورا سے لے کر اہد حاضر کے جدید تخلیق نگاروں نے اپنی تخلیقات میں گلاب کا تذکرہ کیا ہے اور اس پھول کے استیارے کے ذریعے اپنی بادشاہیقین تک پہنچائی ہے پھول کھلتے رہیں گے دنیا میں روز نکلے گی بات پھولوں کی روز نکلے گی بات پھولوں کی یہاں تک کہ میر جیسا عظیم شائر اپنے محبوب کے لبوں کی تعریف کرتے ہوئے گلاب کی پنکھڑی کی مثال دیتا ہے کئی ناقدین تو اس حد تک کہتے ہیں کہ پھولوں کا ذکر شائرے میں ہو یا عدد کی کسی دوسری جہت میں عدیبوں کے لیے قدرت کے حسن کے اظہار کا یہ ذریعہ سب سے بہتر ہے گلاب کے تذکرے ہمارے گیتوں میں بھی اپنی خوشبو لٹاتے نظر آتے ہیں جو سننے والوں کو اپنے سہر میں جھکر لیتے ہیں اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملے گلاب کا پھول غالباً واحد پھول ہے جو دنیا کی تمام ترزبانوں کی شائری میں سب سے زیادہ ذکر گلاب کا پھول کا ہے اور اردو میں بھی یقیناً گلاب کو بہت زیادہ نگے استعمال کیا گیا ہے اور گلاب کا اگر آپ مصوری میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی ایک اقتدار کی علامت بھی لیا جاتا ہے خوبصورتی کی علامت بھی ہے اور بہت سرے علامات ہیں یعنی آپ کو محض گلاب کو گلاب نہیں دیکھا جاتا اس کو بہت سرے پہلوں سے لیا جا سکتا ہے نہیں خوشبو اس کے سینے پر سر رکھتے ہی سو جاتی ہے خوشبو اس کے سینے پر سر رکھتے ہی سو جاتی ہے صبح جمال تلق لیکن کر جاتی ہے بیدار ہمیں عجب در پر سوالی تھا میں اس کو پھول کیا دیتی عجب در پر سوالی تھا میں اس کو پھول کیا دیتی وہ خود گلشن کا مالی تھا میں اس کو پھول کیا دیتی اور خیزان کے آخری دن تھے وہ خوشبو ماننے آیا خیزان کے آخری دن تھے وہ خوشبو ماننے آیا میرا دامن ہی خالی تھا میں اس کو پھول کیا دیتی پھولوں کا استعمال آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ ہم لوگ پھولوں کے نام بھی اور پھولوں کو بھی کیونکہ یہ خاتون ہونے کے ناتے میرے خواہد سے ہم خوشبو اور پھول کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایک کمیونکیشن ہوتی ہے اور خاص کر جو ہماری بڑی بڑی شاعرات گزری ہیں اس میں پروین شاکر کو لے لیں آپ اور ادا جعفری کو لے لیں تو پھولوں کا استعمال جو ہے نا پروین شاکر کے ہاں بھی بہت اس نے پھولوں کی بات کی ادا جعفری نے بہت پھولوں کی بات کی گلاب محض ایک پھول نہیں بلکہ ہماری زندگیوں میں اس کا عمل دخل اول تا آخر ہے زندگی کا آغاز گلاب سے اور اختتام بھی بقول شاعر ہر پھول کی قسمت میں کہان آزِ عروسان کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے شاید یہی وجہ ہے کہ اس پھول سے ہمارا تعلق صدیوں پرانا ہے پاکستان بھی دنیا کے ان خوش نصیب ممالک میں سے ہے جہاں کی زمین پھولوں اور خاص طور پر گلاب کے لیے بہت موافق ہے شہر ہوں یا دیہات گلابوں کے کھیت کیاریاں اور پودے فضا کو مہکاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کو تراوٹ بخشتے ہیں اور پھر انسان ان پھولوں کو دیکھ کر قدرت کی سننائی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا گلاب کی حیثیت زمانے قدیم سے ہی بہت بنیادی رہی ہے بادشاہوں اور ملکاؤں کا پسندیدہ یہ پھول مغل دربار میں بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا مغلوں نے محلوں اور باغوں میں گلاب کے پودے لگوائے اور پھر ان کی خوشبور سے اپنے مشام موتر کرتے رہے ان کی خوابگاہیں گلابوں سے سچتی رہیں اور موسیقی کی محفلوں میں سب سے زیادہ گلاب کا استعمال بھی ہوتا رہا کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ جہانگیر کو گلاب کے پھول بے حد پسند تھے جبکہ ملکہ نور جہان تو کئی روایات کے مطابق گلاب کے عطر کی موجد سمجھی جاتی ہے نور جہان ایک دن جہانگیر کے انتظار میں پھول لیے بیٹھی تھی کہ تیہ شدہ وقت سے تاخیر ہوئی تو مزاج میں بھرمی آگئی پھول کو توڑ کے مسخ کر کے تو طلاب میں پھنکنا شروع کر دیا صرف یہی نہیں کیا انہی پتیوں کو مزید برباد کرنے کی گھر سے دیا اٹھا کے اس کو جلانے کی کوشش کی جب اس کو لو لگی تو ایک ہلکا سا ایک کترہ نکل کے پانی کو اپر تیر کے ایک سائیڈ بھی آیا جب اس کو ایسے چیک کیا تو وہ اتر تھا نور جہان نے یہ بہت ساری چیزوں میں بلکہ شاعری میں اس نے بڑا یوز کی ہے گلاب کا جو لفظ ہے پاکستان میں گلاب کئی علاقوں میں اگایا جاتا ہے بہت سے علاقوں کی زمین اس پھول کی کاشت کے لیے موضوع ہے ان میں لاہور کے قریب کا علاقہ نین سکھ نمائی مقام رکھتا ہے جہاں کئی ایکڑ پر اس پھول کی کاشت ہوتی ہے اور وہاں سے یہ ہماری تقریبات کا حصہ بنتا ہے کہیں پتیاں تو کہیں گلاب کا پھول جذبات کی اکاسی کرتا نظر آتا ہے اہد مغلیہ میں لاہور کو گلابوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا اس شہر کے مضافات میں کھیتوں میں گلاب کے پھول اگائے جاتے تھے جس سے لاہور کی فضا ہر دم موت تر رہتی تھی یہ پھول قلعہ لاہور کے ساتھ ساتھ لاہور کے شرفہ اور عمرہ کے گھروں میں جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ لاہور کے اکثر گھروں میں گلاب کے پودے نظر آتے ہیں گلاب کا اتر اب بھی تیار ہوتا ہے اور یہ اس قدر قیمتی ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھ پاتے جو اتر یاد تو آپ کہتے ہیں وہ کشید سے بنے پھولوں کو کشید کر کے یہاں پاکستان میں اس کا کوئی مطلب ہے کشید کرنے کے نہ کوئی پلانٹ ہے نہ یہاں اتر بنتے ہیں اتر یاد کا جو مین کنٹری ہے بنانے کا وہ انڈیا ہی ہے وہاں سے گلاب کا بھی آتا ہے خس کا بھی آتا ہے ہینہ بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ گلاب کے پھولوں سے ارک گلاب تیار کیا جاتا ہے اور دیگر عدویات بھی گلاب شروع سے ہی جو ہے دل کی بیماریوں میں اور آنکھوں کی بیماریوں میں جگر میدے کے سدوں کی بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ پھول ایک ایسے علاقے میں اگائے جاتے ہیں جو ہے تو پس ماندہ مگر گلاب کے حوالے سے پاکستان ہی نہیں بیرون ملک بھی پہچانا جاتا ہے یہ شہر ہے پتو کی بلاب پاکستان کے ہر شہر میں جاتا اور تقریبات کی زینت بنتا ہے جذبات کے اظہار کا ذریعہ یہ دلکش پھول دلوں کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے پتو کی جو ہے نا وہ پاکستان میں بہت ہمیت ہے اس کی اہریے کی وہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ فارمی میں کامیابی کیا روز بھی سب سے زیادہ پاکستان میں پتو کی کے مختلف اہریے ہیں ہے جی تو وہاں فارمی کر رہے ہیں اور گلیٹی لیس اور ٹو پروز یہ تین پھول زیادہ ہیں پتو کی میں گلاب کے پھول بہت کامیابی سے گروہ کیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہمارے جو کسان ہیں بڑے بہنتی ہیں اور پھولوں کے ساتھ پلے کرنا جانتے ہیں اور لاہور گردو نواب میں بھی بہت اچھا کلائی میٹ ہے جو کہ جہاں روزز لگائش جا سکتے ہیں اور خاص خر کلر کہار سے آگے آنورڈ پنڈی تک اور فوٹ ہیلز مری تک بہت سکسیسفلی گلاب کے پھول گروہ کیے جا سکتے ہیں لاہور سے کموں بیش اسی کلومیٹر دور پتو کی کے لوگ مہنتی ہیں اور اپنی مہنت کے بلبوتے پر زمین کو اس بھرپور اور منظم طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ یہاں کی زمینوں سے اگے گلاب پاکستان کے ہر شہر میں جاتے ہیں یہاں گلاب کی اتنی قسمیں اگائی جاتی ہیں کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے پتو کی میں ویسے تو سینکڑوں لوگ گلاب کاشت کرتے ہیں مگر اس شعبے میں تحقیق اور تخلیق کا سہرہ نظام پورا کی چھانگا نرسری کے سر جاتا ہے جہاں گلاب کی کم و بیش دو ہزار اقسام کے پودے موجود ہیں نرسری کے منتظم علی احمد کہتے ہیں کہ ان کے پاس خوشبودار گلاب اور آرائشی گلاب کی کئی اقسام موجود ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں گلاب کے پودوں کی کیٹلاغ کہیں اور موجود نہیں اس نرسری کا ایک بڑا حصہ گلاب کے لیے مختص ہے جہاں گلاب کی نئے اقسام بنانے کے لیے تجربات کیے جاتے ہیں ان میں ایسی اقسام بھی ہیں جن کے پھول دو سے تین رنگوں کے ہیں اور گلاب کے بعض پھول دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس رنگ کے بھی گلاب ہو سکتے ہیں یہاں کے تیار پودوں کو دوسرے کاشتکار وسی پیمانے پر کاشت کے لیے خریدتے ہیں یہ مارے مامو ہے انہوں نے تقریباً چالی سال پہلے شروع کیا ہے اس کام کو شوق کے لیے انہوں نے اتنی ورائیٹی کٹھی کی ہے گلاب کی یہ تقریباً دو آزار کے قریب ہے زمیدار کے بعد جو نرسی کا بزنس وہ گلاب سے شروع ہوتا ہے کچھ لوگ گلاب کے پودے بیچتے ہیں اور کچھ لوگ جو آنا گلاب کے پھول بیچتے ہیں چھانگا نرسری محض ایک نرسری نہیں بلکہ یہ ایک ادارے کی حیثیت رکھتی ہے جہاں سے علاقے بھر کے کسان ابراہیم چھانگا کی تحقیق سے فائدہ اٹھاتے ہیں چھانگا نرسری کی دیکھا دیکھی نظام پورا کے علاقے میں یا تو گلاب اور گلیٹ کی کاشت ہوتی ہے یا پھر بانس لگائے جاتے ہیں علی احمد اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ نظام پورا کے لوگوں کے پاس زمینیں کم ہیں اس لیے وہ ان کم زمینوں پر زیادہ محنت کرتے ہیں اور بڑے زمیداروں کے برابر منافع کماتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ خوشحال ہیں کوئی پھول کھرید کے بیچ رہا ہے کوئی بنا رہا ہے ایسے منڈی میں صبح یہ بزنس ہوتا ہے کوئی کھرید کے لے جا رہا ہے کوئی آگے لے جا رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے نظام پورا کے قریب ہی ویرم گاؤں آتا ہے یہاں کی امجد علی بھٹی نے بھی نظام پورا کی نرسری سے گلاب لے کر کاشت کیا تھا اب اس کا یہ فارم کئی اکڑ پر مشتمل ہے جہاں گلاب کی کئی اقسام کاشت ہوتی ہیں مگر یہ گلاب مکمل طور پر آرائشی ہے اسے انگلش گلاب کہتے ہیں اس کی ٹہنی طاقتور ہوتی ہے اور یہ زیادہ دیر تک ترو تازہ رہ سکتا ہے یہ کٹ فلاور بھی کہلاتا ہے یہ گلدستوں میں سجانے اور تحفے میں دینے کے کام آتا ہے امجد علی کہتے ہیں کہ نومبر سے لے کر مارچ تک ان کی پیداوار اور مانگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس دوران پاکستان میں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے جہاں گلاب سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے فروری مارچ میں اسے کاشت کرتے ہیں یہ جو پودے ہوتے ہیں پوری گرمی ان کی دیکھ بال کرتے ہیں اور سردی کا سیزن جو ہوتا ہے تقریبا نومبر سے لے کر مارچ اپریل تک یہ پیداوار دیتے ہیں اگر جو پودے تیار کرتے ہیں نرسری کے وہ اس سے پہلے لگاتے ہیں علیدہ پھر یہ پودے تیار ہوتے ہیں دسمبر میں یہ سارا سال ہی چلتے ہیں لیکن سردی میں ان کی جو پیداواریں زیادہ ہوتی ہیں کٹ فلاور بھی کئی رنگوں اور اقسام کا ہوتا ہے اور سائز کے اعتبار سے بھی یہ پھول مختلف ہوتے ہیں ایک کارڈینل ہے اور یہ جو آپ کے سامنے انڈین چیفے سے کہتے ہیں اور ایک تھیچر اور ایک وہ ییلو کلر کی ہوتی ہے گولڈن جو بھی نام سے زیادہ در انہیں زمیدار جو ہے نا پیلی کہہ گئے بس بکار لیتے ہیں اور ایک کرسٹن ڈائل ہوتا ہے پتوں کی تحصیل میں ویرم جاگو والا ٹھینگ نظام پورا گہلن ٹبا روسا وغیرہ میں ہزاروں ایکڑ پر گلاب کاشت ہوتا ہے جس کے کٹ فلاور پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں پہنچتے ہیں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پتوں کی کے کئی دہات کی معیشت کا انحسار گلاب کی کاشت پر ہے ان پھولوں کی کاشت سے ان کی زندگی میں واضح اور مصبت تبدیلی آئی ہے یہاں سے گلاب کٹ فلاور کی شکل میں کٹا جاتا ہے جس کے لیے زمیدار مزدور لگاتے ہیں جو انہیں گانٹھوں میں باند دیتے ہیں ان مزدوروں کو پندرہ سے بیس روپیز سینکڑا ملتا ہے یعنی ایک سو پھول کٹ کر یہ لوگ پندرہ سے بیس روپیز کماتے ہیں ان میں سے کئی مزدور چند گھنٹوں میں تین سے چار ہزار پھول کٹ لیتے ہیں یہی مزدور کھیت کی تیاری میں کسانوں کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں کٹ فلاورز کی اگلی منزل مارکیٹ ہوتی ہے اس کے لیے کسان بہت تیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ گلاب کی تازگی متاثر نہ ہو سورج تلو ہونے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے پتوکی کی پھول منڈی میں کاروبار کا آغاز ہو جاتا ہے یہاں پھولوں کی بولی لگتی ہے خریدار خریدہ ہوا مال پیک کر کے گاڑیوں اور رہڑیوں پر لاتتے ہیں اور پھر یہ پھول اپنی اگلی منزل کے لیے رمہ دمہ ہو جاتے ہیں کراچی اور پشاور جیسے دور افتادہ شہروں میں یہ پھول بزریا ریل مخصوص پیکنگ میں لے جائے جاتے ہیں پرائیویٹ منڈی ہے جو ہے نا یہ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے یہ دنیا کے سب سے بڑی منڈی ہے پرائیویٹ منڈی اور یہاں گلاب جو کہ تقریباً ایک ہزار اکڑ یہاں گلاب ہے اور تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ اس سے منسلک ہیں تو یہاں بہت تحصیل پتوں کی جو ہے نا وہ تقریباً یہاں کے فارمر جو ہے ان کی اکثریت یہی کام کرتی ہے پتوں کی فلاور مارکیٹ کی چہل پہل سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کروڑوں رپوں کا کاروبار ہوتا ہے مگر اس منڈی کی حالت ازار دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ابھی تک اس کاروبار کی سرکاری سرپرستی نہیں ہو رہی آرتیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک پلوٹ پر کاروبار شروع کر رکھا ہے کسی سیاستدان نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی یہ جو بھی منڈی چل رہی ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی ہے یہ کسانوں کی میربانی ہے وہ اپنا مال لے کے ادھر آتے ہیں اور ادھر بیج دیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے ہم تو ذمیدار جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت ہی کام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق جو ہماری سمجھ میں آتا ہے اسی کے مطابق ہم پھول کو تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیرک کے ملوک انڈیا کی طرف چلے جائیں ہارڈینڈ کی طرف چلے جائیں تو گورنمنٹ ان کو سپاہشل سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے جو کالی فائر جو ہے وہ عملہ جوتا ہے ان کو تربیت بھی دیتا ہے ہماری اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس منڈی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت پتوں کی پھول مارکیٹ کو جدید بنیادوں پر استوار کرے جہاں پھول کا نقصان کم سے کم ہو اور ساتھ ہی ساتھ کاروبار سے منسلک لوگوں کو تحفظ بھی فراہم کیا جا سکے ایک دفعہ ہم نے سنا تھا سیکٹری مارکیٹنگ اور ڈریکٹر فلوری کلچر انہوں نے ہمیں بتایا تھا آپ کی منڈی کے لیے پانچ کروڑ رپیہ آیا ہے وہ ورڈ بینک نے دیا ہے جہاں ایشیا بینک نے دیا ہمیں نہیں پتا وہ آیا ہے وہ آپ کی منڈی بنے گی وہ ہم دو تین دفعہ ادھر بھی گیا ہے سیکٹری کے پاس بھی انہوں نے کہا کوئی پیسہ نہیں آیا پتہ نہیں کدھر گیا ہے کدھر نہیں گیا وہ معاملہ وہی کا واہی ہے ہمارے پاس تو جگہ بھی نہیں ہماری پتوں کی مارکیٹ کمیٹی نے بھی ہمیں جگہ نہیں دی پتوں کی سے پھولوں بیجنے کا کوئی نظام نہیں ہے ریلوے والے بھی تانک کرتے ہیں ریلوے میں کیرے میں جگہ نہیں ہوتی ہماری گورمنٹ سے گزار ہیا کہ اس کا پتوں کی میں ٹرین کا ٹائم بڑھایا جائے تین منٹ سے پانچ منٹ کیا جائے کوئی ایک دو ٹرینوں میں اس کی لوڈنگ کا کیرے کا کوئی سمان رکھنے کے لیے کوئی جگہ مہیا کی جائے تاکہ دوسرے شہروں میں پروائیڈ سمان کیا جا سکے کٹ فلاور سب سے زیادہ مقتار میں لاہور پہنچتا ہے لاہور کے مضافات میں قائم نین سکھ کی پھول منڈی میں بولی لگتی ہے یہاں صرف گلاب ہی نہیں آتا بلکہ آرائشی پھولوں کی دیگر اقسام کے لیے بھی یہ منڈی معروف ہے جو گروجن ہوتا ہے وہ بولی میں بکتا ہے وہ بھی جو ہوتے ہیں کسٹمر وہ اندادہ لگا لیتے ہیں کہ اتنی کلو ہوگی اس کے مطابق وہ بولی کرتے ہیں بولی بولتے ہیں پھر وہ کلیر ہوئیتا ہے پھر وہ کھری لیتے ہیں جو کٹ فلاور ہے انگلیس روز اس کا نام ہے وہ لوگ جو بروکر ہیں یا فارمر ہیں وہ اپنے ریڈ کے مطابق دمانڈ کے مطابق وہ پھر سیل کر دیتے ہیں نین سکھ منڈی میں پھول صرف پتوں کی سے ہی نہیں پہنچتے بلکہ اس کے مضافات میں بھی سینکڑوں اکڑ پر کھیت پھیلے ہوئے ہیں جہاں گلاب کے پھول اگائے جاتے ہیں یہ پھول زیادہ تر بروجن گلاب کے ہیں جن سے پھول اور پتیاں بنتی ہیں جن کی بھینی بھینی خوشبو ہر سو پھیلی ہوتی ہے یہ پھول اور پتیاں تقریبات اور تہواروں پر استعمال کی جاتی ہیں ان پھولوں سے سٹیج سجائے جاتے ہیں اس علاقے کے اکثر دیہات میں بھی لوگوں کے لیے یہ پھول روزگار کا باعث بنتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ جن سے پھول ہے یہ ابھی آئی ہے ابھی دوڑی آئی ہے اس میں ابھی تھوڑے دنوں میں پھول نکلیں گے پیسے اب وہ پھول تھوڑے زیادہ ہوں پہلے تو تھوڑے ہوتے تھے صبح پانچ بجے اٹھ کر یہاں آنا ہوتا ہے تو صبح کا تندیرہ ہوتا ہے تو پہلے یہ سارے پھول چھوڑ کر ہم چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سکول کے چیاری کر کے سکول چلے جاتے ہیں اور ان کے جو پیسے ہیں وہ اگر ہم نے ہفتے بعد لینے ہو تو ہمیں ہفتے بعد مل جاتے ہیں اگر ہم نے روزانہ لینے ہو تو پھر ہمیں روزانہ بھی مل جاتے ہیں یا ایک ماہ جب بھی ہم لینا چاہے تب مل جاتے ہیں دوائیوں میں بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ان سے ارک وغیرہ بھی کشید کیے جاتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں گلاب کے لیے پودے بھی پتوں کی سے ہی آتے ہیں تو آئے چلتے ہیں ایک بار پھر پتوں کی جہاں کی نرسریاں بھی پورے پاکستان میں اپنا سانی نہیں رکھتیں اس کے لیے گہلن کا علاقہ بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے ملتان روڈ پر سڑک کے دونوں جانب میلوں پھیلی یہ نرسریاں ہزاروں قسم کے پودوں کے لیے جانی جاتی ہیں ان نرسریوں کے منتظمین کہتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کے ہر قسم کے پودے موجود ہیں حتیٰ کہ ٹھنڈے علاقوں کے پودے بھی یہاں کی نرسریوں میں موجود ہیں ہر بندہ نرسری نال مرسے کے جسے دا کسے دا بھی کاروبار نرسری نالی ہیں جو بھی مارا ہے یا تگڑا ہے یا میر یا غریب ہوں دا کاروبار صرف نرسری نالی ہیں نرسری کے بڑیاں زارب ریٹی ہیں مختلف پودے ہیں یعنی کہ ایک نرسری حالا یعنی ساریاں ریٹیاں نہیں پوری کر سکتا انہی کو نرسری ہے گہلن کے باسی کہتے ہیں کہ یہ نرسریوں چالیس پچاس سال پرانی ہیں اور انہیں اس مقام تک لانے میں ان کے دادا پر دادا نے یہ کام شروع کیا لوگ کہتے ہیں کہ انہیں پودوں سے جنون کی حد تک عشق ہے اور پھر یہ پودے ان کے لیے روزگار کا باعث بھی ہیں پودوں سے محبت کرنے والے فہد ارشد کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام اپنے والد حاجی ارشد سے سیکھا ہے اور حاجی ارشد نے اپنے والد سے شعبے میں کیونکہ ہمارے جو ہے نا ابو وہ کافی دیر سے کام کر رہے تھے ابو جو بیٹے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں وہ شعبے میں خود آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا کام میں کی کہیں پہ ہم کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے کبھی اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نوکری کے بارے میں کیونکہ ہمارا اپنا کام ہے جو بھی پرائزی تھوڑا سٹھتا ہے تو وہ اس کام میں آ جاتا ہے آٹھ سال کا جب میں نرسی میں آئے میں اپنے والد کے ساتھ میں ایک ہی بھائیوں میں نے اپنے والد کے ساتھ آیا چھٹی سیون کلاس میں جب میں اپنے والد کے ساتھ آیا تو میں نے تب کا دیکھ رہا ہوں ان سے سیکھ رہا ہوں ابھی اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزیں لگائی بھی ہیں جو ماشاءاللہ بہت ٹھیک نکلی ہیں کچھ کام کیئے بھی ہیں جو ماشاء بہت میرے آت پر ٹھیک رہے ہیں میرے آت میں بہت ٹھیک رہے ہیں تو والد صاحب کے ساتھ ہی رہتا ہوں وہ جیسے جیسے بڑھتے ہیں ویسے ویسے کرتا ہوں فہد ارشد گہلن گاؤں کا رہنے والا ہے ملتان روڈ پر نرسری کے علاوہ انہوں نے اپنے گاؤں میں بھی فارم بنا رکھا ہے جہاں وسیع پیمانے پر آرائشی پودوں کی کاشتکاری کی جاتی ہے یہاں بھی گلاب کی ایک بہت بڑی نرسری ہے حاجی ارشد کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی گلاب کی بے شمار قسمیں ہیں مگر اس علاقے میں نظام پورا کی چھانگا نرسری کو گلاب کی سب سے زیادہ اقسام اگانے کا احزاز حاصل ہے ریڈیل بڑھوں موگا دا ہے پورڈر وہ جانتا ہے سال بعد ریڈیل ہے کہ نمیہ آدھا ہے وہ پھر اگلے آکے تھی تیار کر لوگ تھی غریر ہیں لوگ تیار آپ کر لینے گلاب کے کاشتکار اسی نرسری سے پودے خریدتے ہیں یہاں گلاب کے ایک پودے کی قیمت محض پچیس سے تیس روپے ہے گلاب کی کاشتکاری کے لیے پودے جنوری کے مہینے میں لگائے جاتے ہیں اور پھر یہ پودے اکتوبر تک پھول دینے کے قابل ہو جاتے ہیں لوگل گلاب وہ دوسرا یہ ہوتا ہے گروجین گلاب دیسی گلاب جس کو بولتے ہیں صدا بارو ہوتا ہے وہ ادھر سے تیار ہوتا ہے وہ پیومان نہیں ہوتا پہلے نرسی کا ابتدائی یہاں سے ہوا تھا یہ تو دوسرا کے ترقی کی تھی ساری دنیا ہر پودے تو ملے گا جو بھی پودے چاہیے دو ملے گا لگائے گئے پودوں کی کانٹ چھانٹ اور گوڑی شیڈیول کے مطابق کی جاتی ہے تاکہ پودے صحت مند رہیں پودوں کو توانا رکھنے کے لیے کھادوں اور سپریے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے پتوکی کے مرہون منت نین سکھ کے اردگرد گلاب کے کھیتوں سے روزانہ سینکڑوں کلوگرام پھول توڑ کر منڈی میں فروخت کے لیے لائے جاتے ہیں یہاں سے گلاب اور پتوکی منڈی سے لائے گئے گلیڈ اور کٹ فلاور لاہور اور دیگر شہروں میں جاتے ہیں مشتاق لیبرٹی مارکیٹ کی فلاور شاپس میں پھولوں کا کاروبار کرتا ہے وہ مختلف سائز اور ڈیزائن کے گلدستے تیار کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کاروبار میں جتنی محنت کی جائے اتنا ہی زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے اختلف فارمرز ہیں جو گروہ کر رہے ہیں اس کو بیسیک اس کی منڈی لگتی ہے پتوکی میں وہاں سے سارے پھول آتے ہیں گلاب ہوگی گلیڈیولا ہوگی زیادہ تر گلاب پتوکی میں ہوتا ہے گلاب جس کو پرزینٹ کرتے ہیں اس کا اپنے ایک فیلنگ ہوتی ہے ایک محبت کا پیغام ہے یہ جو دوسروں کو جاتا ہے مشتاق کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ تر پھول پتوکی اور نین سکھ کی منڈی سے منگواتے ہیں ان پھولوں سے گلدستوں کے ساتھ ساتھ شادی کے لیے دلہوں کی گاڑیاں سجاتے ہیں اس کے علاوہ مختلف تقریبات اور ہوتلوں میں بھی پھول مہیا کیے جاتے ہیں اس میں اور کافی چیزیں آ جاتی شادی کی ڈیکوریشن وغیرہ بھی آ جاتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سرکاری سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے پتوکی کے کٹ فلاورز اور گلاب کا میار بیرون ملک سے منگوائے گئے پھولوں جیسا نہیں سائز اور خوبصورتی میں ہالینڈ کے پھول پاکستانی پھولوں کو مات دے دیتے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ یہاں کسان پھولدار پودوں کو ہالینڈ کے کسانوں جیسا ماحول نہیں دے پاتے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے کسانوں کے پاس ٹیکنالوجی ہے نہ ہی سہولتیں سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا گلاب ان کا ضائع ہو جاتا ہے سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ یہاں کاراں مداتا ہے بلکہ باقی جو ہے نا ان کی خطہ خطہ کو مرسوبہ بندی نہیں ہے اس لیے وہ میں حکومت آپ کے توصے سے حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کا تعاون ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا جو بہت ساری میند جو ہے ایسے ضائع چلی جاتی ہے جتنے بھی ہمارا جو ہم مال تیار کرتے ہیں نا سارا وہ اس طرح کھرد برد ہو جاتا ہے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے سوبائی اور قومی صدحہ پر گلاب اور دیگر آرائشی پودوں کی ریسرچ اور نشو نمہ کے حوالے سے کوئی ادارہ نہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسان اور نرسریوں کے منتظمین کی نظام پورا کی چھانگا نرسری کے مالک ابراہیم چھانگا بیرون ملک سے گلاب کے پودے منگوا کر ان کی پیوند کاری کرتے ہیں اور ان سے نئی اقسام متعارف کراتے ہیں جس سے دیگر کسان بھی مستفید ہوتے ہیں بقیداتوں پر یہ وہ کیا ہوتا ہے ورکشاہ پر ان کے منقض کی جائیں تاکہ جو ضمید آرہا ہے ان سے فیضہ لے سکیں اور اپنے میار کو آرمی سطح پر لے جائیں گلاب کی کاشت سے وابستہ کسانوں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو سب سے پہلے اس حوالے سے تحقیقی ادارہ قائم کرنا چاہیے اس کے ساتھ پھولوں کے کولڈ سٹورج قائم کرنے کے لیے کسانوں کو تیکنیکی اور مالی امداد بھی فراہم کی جانی چاہیے پتوں کی پھول منڈی کو بین الاقوامی میار سے ہم آہنگ کر کے اس کاروبار سے وابستہ افراد کو مشکلات سے بچایا جا سکتا ہے اصل میں یہ کام ہے جی اصحائش والے لوگوں کا جتنا ملک میں امن ہوگا سکون ہوگا اتنا یہ کام زیادہ چلے گا پاکستان کے فارمر ہیں نا انہوں کو یہ آتی نہیں ہے ایکسپورٹ کوالٹی تیار کرنی نہ وہ کیم وہ جو اس کے اوریجنل فیٹی لیزر ہیں وہ استعمال نے انہوں کو پتہ نہیں ہے اور نہ وہ کرتے ہیں استعمال اگر وہ گورنمنٹ ان کے ایکسپورٹ کرے تو بھی ہو سکتی ہے یہاں جو نہری پانی ہے وہاں بہت قلت ہے اس کی تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا یہ پیداوارا ہے بہت زیادہ فرق پڑتا اس سے بہت کام ہوتی ہے کوالٹی بھی نہیں ہوتی یقینن جب پھول گرمی ہوتی ہے تو اس وقت تو پانی نہیں ملتا وہ اتنا چھوڑا چھوڑا سا پھول آتا ہے یہ آلانکہ وہ اچھا پھول آ سکتا ہے پانی کم ہونے کی وجہ سے وہ آدھے فارمر جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے پھول جو ہمارا ادھر بچ جاتا ہے نا وہ ہمارے پاس چلر نہیں ہے اسے فریز کرنے کے لیے کوئی اور انتظام نہیں اور یہ جو بچ جاتا ہے وہ ادھر بیکار ہو جاتا ہے پھولوں کی ترسیل کے لیے ذرائع آمد و رفت کی بہتر سہولیات اور دور دراز کے علاقوں تک سامان پہنچانے کے لیے ریل کا نظام اہم کردار ادا کر سکتا ہے جس کے لیے پتوں کی ریلوے سٹیشن پر ریل گاڑیوں کے رکنے کا زیادہ دورانیاں اور پھولوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کولڈ سٹورج کا قیام بہت ضروری ہے اور جب پاکستان کے امیج کے بارے میں لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہاں دہشت گردی ہے تو یہی گلاب کے پھول محبت اور امن کی علامت بن کر دنیا میں پاکستان کا پیغام پہنچاتے ہیں